قبائلی برادریوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے لیفٹینن گورنر میں نوی سینہ کہا جمہو کشمن انتظامیاں سترہنزار پی ایم اے وائی جی اہل بے زمین قبائلی مستددین کو پانچ مرلہ زمین فرام کرے گا آزاد نمبر دروہ میں آگ متاثرین سے ملاقات کی دوڑا سرکات سامن زخمی صلیقی ملاقات مکمل تعاون کا یقین دل ڈیرانگر دعید رکی محکمہ جمہو ممتاز علی نے پنچائت اندروٹ بلاکی لہ در آہل کا دورہ کیا مقامی لوگوں اور پنچائت انمائنگاہ ان سے بات چیت کی سرکاری سکیمو اور ترکیاتی منظر نامے کا جائزہ لیتی ڈی سی پموش نے زلہ میں روڈ سیفٹی اقدامات کو مضبوط بنانے کے لیے میٹنگی صدارت کی علاقوں میں چوکیاں قائم کرنے اور خلاف ورزیوں کے مواسط طریقے سے لوکری کے لیے ٹریفک کے زوابط کو نافذ کرنے کی خلایات جاری کی 36 گھر میں تقریباً 68 فیصد ووٹنگ نقصلیوں کے حملے میں ایک فوجیش ہے کولگام انکونٹر لشکر طیبہ سے وباستہ پانچ مقامی دیشتگت خلاق اشلا گولہ بارود برامت خلاق شودگان غیر مقامی بزدوروں پر ہوئے حملوں میں ملوث تھے پولیس راجوری میں وشلا تصادم میں ایک دیشتگت خلاق کبھی سوچا نہ تھا کشمیر میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی سرنگر کے لالچوپ میں لگی وزیراعظم کی بڑی تصویر سیاہوں کے لیے بائی سے کشف میڈیا والے مصنوعی زہانت پر مبنی ٹیپ فیک کے خطرے سے آگاہ کریں وزیراعظم نیدر موڈی مصنوعی زہانت پر مبنی ٹیپ فیک پوشٹوں کو ملک کے اندرونی سلامتی اور استحقام کے لیے ممکنہ خطرہ کرا دی غزہ پر قبضے کا ارادہ نہیں رکھتے اسرائیلی وزیراعظم کہا ہماسی مٹنے کے لیے دوبارہ کوئی ناکام حتمت عملی نہیں اتنائے جائے ایک دن آم آدمی پارٹی کانگرس بی جے پی کو پیچھے جوڑ کر ملک پر آج کرے گی کہ اجریوال کہا آپ کو اتنی تیزی سے بڑھتے دیکھ کر وزیراعظم نیدر موڈی نے جالی شراب گفلہ کی سازشہ کی ہندوستان کی سفارتی کوششیں علاقائی مصرفیات عالمی سطح پر ایک پر اعتماد اور قابل ملک کی تصویر کشی کر رہی ہیں وزیراعظم مگر بھی اشیاء کے واقعات سے نئے چیلنج ابر رہے ہیں وزیراعظم نیدر موڈی کہا اسرائیل خماس جنگ میں عام شہرین کے حلاکتیں قابل مضمت تنازہ کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر دیا زور